ہیلو اسٹوینڈ ویلکم دو دا کلاس سکسٹ آج ہم لے کے آئے ہیں چپٹر فور انٹیجرز کے کچھ نئے ٹاپک چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج سب سے پہلے جو ہم لے ٹاپک لے کیا ہے وہ ہے رولز فور ایڈیشن آف انٹیجرز کس طریقے سے ہم ایڈیشنز کر سکتے ہیں انٹیجرز کا اس کا رول تو جو رول ہے وہ ہے اگر کوئی دو پوزیٹیو ہیں یا دو نیگیٹیو انٹیجرز ہیں تو ان کو ہم ڈیریکٹلی ایڈ کر لیں گے اور جو سائن آئے گا اگر مان لیجے دونوں کی دونوں نیگیٹیو کے ہیں تو نیگیٹیو سائن آئے گا اگر دونوں پوزیٹیو کے ہیں تو پوزیٹیو سائن آئے گا تو اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر کوئی دو انٹیجرز کا سم آپ کرو گے ایڈ کرو گے تو آج ہمیشہ ایک انٹیجر ہی آپ کو ملے گا اگزامپل یہاں پہ میں نے تھری اور پائی دو انٹیجر لیا دونوں کو ایڈ کیا آنسر ایٹ آ گیا ایک اور اگزامپل یہاں پہ میں نے دو انٹیجر لیا مائنس تھری اور مائنس فور دونوں کو آپ اس میں ایڈ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس کا سیون آ گیا تو ایٹ اور مائنس سیون یہ بھی ایک انٹیجر ہی ہیں تو مطلب دو انٹیجرز کا سم ہمیشہ ایک انٹیجر ہوتا ہے دوسری پروپٹی ہے کمیٹیٹیو لا آف ایڈیشن دوسری پروپٹی کہتی ہے اگر آپ کے بعد کوئی بھی دو انٹیجر ہیں اور آپ اسے کسی بھی آرڈر میں آرینج کر کے ایڈ کریں کسی بھی آرڈر میں مطلب ای پلس بی очер 소ون بیb میں نے یہاں پر ا اور بی دو انٹیجر لیا دیکھ یہ اے پلس بی لکھا ہے اور دوسرا بی پلس سے لکھا ہے اگر آپ کسی بھی آرڈر میں آرینج کر کے ایڈ کرتے ہیں تو آنسر سیم آگا ایگزامپل یہاں پہ میں نے انٹیجرز لے لیا انفیر دونوں کو ایڈ کیا ریورس آرڈر میں ارینج کر کے اپنے اکورڈنگ اور دیکھا آپ نے 3 پلس 5 یا 5 پلس 3 آنسر آپ کا 8 آتا ہے دونوں کیسے میں آنسر سیم آئے گا دوسری پروپٹی ہے آپ کی اسوسی ایٹیو لاؤ آف ایڈیشن اس میں آپ کے 3 انٹیجرز ہوتے ہیں اور ان 3 انٹیجر کو کسی بھی آرڈر میں آرینج کر کے ایڈ کریے تو آپ کا آنسر سیم آتا ہے میں نے یہاں پہ 3 انٹیجر لیا ہے اور 3 کو ہم نے ایڈ کیا ہے میں نے 3 انٹیجرز لیا ہے اور یہاں پہ میں نے آرینج کر لیا ہوں تینوں نمبرز کو الگ الگ آرڈر میں اور میں نے ایڈ کیا یہاں پہ آپ دیکھیں 3 پلس 5 کو بریکٹ میں لیا 6 بار پہ 3 آٹ کر لیا میں نے 5 پلس 6 بریکٹ میں لکھا تو یہاں پہ 3 پلس 5 8 ہوتا ہے 8 پلس 6 اور 3 پلس 11 آنسر اس 14 is equal to 14 left hand side equal to right hand side تو اس طریقے سے بھی ہم کہا سکتے ہیں اگر کوئی تین انٹیجر ہیں اور وہ کسی بھی آرڈر میں آرینج ہو کے ایڈ ہو رہے ہیں تو مطلب آنسر سیم آئیں گے بات کرتے ہیں فورتھ والی پروپٹی کی وہ ہے اگر اے ہمارے پر کوئی بھی انٹیجر ہے اور اس میں جیرو کو ایڈ کرتے ہیں جیرو میں کسی نمبر کو ایڈ کرتے ہیں تو آنسر اے ہی آئے گا یہ آنسر سیم ہی رہے گا وہ انٹیجر ہی رہے گا اوکے اگزامپل let the انٹیجر is 5 ہم نے 5 مال لیا 5 میں جیرو کو ایڈ کیا جیرو میں 5 کو ایڈ کیا آنسر is 5 چیک بات کریں گے فورتھ والی کی فورتھ والی the sum of an انٹیجر and its opposite is 0 مگرہ کسی بھی انٹیجر کا اس کے ہی اپوزٹ کے ساتھ ایڈ کریں گے تو آنسر ہمیشہ جیرو آئے گا thus if a is an انٹیجر مال لیا a کو انٹیجر ہے then a اور a کا اپوزٹ ہوتا منس ہے تو اس کو آگ پر ایڈ کی آنسر جیرو ہو گیا یہاں پہ a and minus a are opposites in a opposite انٹیجر یا ہم additive انٹیجر کہہ سکتا ہے یا ہم یہ کہہ سکتا ہے opposites اور additive انٹیجر ایچ ارہ یہ ایک دوسر ہے کہ additive انٹیجر اوکے اس کے بعد ایک اور topic ہم نے لیا وہ ہے successor and predecessor of an انٹیجر بہت ہی ایزی ہے اگر کوئی a ایک انٹیجر ہے تو a plus one is called the successor and a minus one is called the predecessor of a ایسی ایک سکسیزر کا مطلب تا plus one کرتے ہیں اور مطلب ہوتا ہے minus one کرتے ہیں بات کریں گے اب ایکس سائز کی ہم سٹارٹ کرنے جارہا ہے ایکس سائز کا جو پرس کوششن ہے جو بیٹا آپ کا number line کوششن ہے جو ہم آن لائن جاتا ہے کیونکہ plus minus minus ہوتا ہے دونوں سیم سیم سائن کے number دونوں آپ پر جائیں تو جائے گا minus کے 15 ایک اور لے لیتے ہیں اس میں 8 plus ڈریکیڈ ڈریکیڈ ڈریکلیو رکھ لی and 8 agitates plus minus minus کے 70 minus کے 70 plus 8 جائے گا تو یہاں method میں arrange کر رکھے ہیں values آپ کو add کرنا ہے simply آپ add کریں گے add کرنے جو finally answer آگیا minus 2052 کیوں because of both the number are same sign دونوں number same sign کے تھے sign number minus 0 ایسی question number 4 میں نے ایک لیا ہے آپ کے لیے اس میں آپ کا second part لیا plus 178 minus 69 یہاں پہ دونوں number different sign کے ہیں اور جب different sign کے number ہوتے ہیں تو ان کے بیچے میں سبٹریکشن ہوتا ہے تو 178 میں سے 69 minus سجاگر پلس کا 109 بچے گا تو اس طریقے سے آپ کو question number 2 3 4 کے باقی پارٹ بھی کمپلیٹ کرنے ہیں آج کے جو آپ کمپلیٹ question 2 to 4 in exercise 4 b from your book آپ کو اپنی book سے exercise 4 b کے question number 2 سے لے 4 تک کے سبھی questions کو complete کمپلیٹ کھنا ہے ok students thank you